آریزِ پرنور کی تلحط سے آئینہ ہے دنگم کیونکہ بہت بڑے عظیم محدث کا یہ کلام ہے لیکن سمجھ جائیں گے اور جب سمجھ جائیں گے تو مچھ مگی جائیں گے آریزِ پرنور کی تلحط سے آئینہ ہے دنگم یا رسول اللہ آپ کا محرابِ عبرو دیکھ کر کعبہ ہے دنگم آریزِ پرنور کی تلحط سے آئینہ ہے دنگم آپ کا محرابِ عبرو دیکھ کر کعبہ ہے دنگم اور اللہ اللہ وہ بھلندی وہ قروج و ارتقاء انبیاء بھی دنگ ہیں اور تائرے سدرہ بھی دنگ اللہ اللہ وہ بھلندی وہ قروج و ارتقاء انبیاء بھی دنگ ہیں اور تائرے سدرہ بھی دنگ حسنِ یوسف جاہے موسا شوقت و شانِ مسیح وہ بھلندی ہے دنگم وہ تجلی ہے دنگم جسے کی ہر جلوہ ہے دنگم اور کبھی نام دل پہ لکھا کرو کبھی نام دل پہ لکھا کرو کبھی نام دل پہ لکھا کرو کبھی نام دل سے لیا کرو کہ جو چاہتے ہو سکونے گھل تو پھر ذکر ان کا کیا کرو کبھی نام دل پہ لکھا کرو کبھی نام دل سے لیا کرو کہ جو چاہتے ہو سکو میں دل تو پھر ذکر ان کا کیا کرو نہ اگر مگر میں پڑھا کرو نہ اگر مگر میں پڑھا کرو نہ ادھر ادھر کی سنا کرو نہ اگر مگر میں پڑھا کرو نہ ادھر ادھر کی سنا کرو جو ہے راستہ میرے غوث کا اسی راستے پہ چلا کرو سبحان اللہ نہ اگر مدر میں پڑھا کرو نہ ادھر ادھر بھی سنا کرو جو ہے راستہ میرے غوث کا اسی راستے پہ جو ہے راستہ میرے غوث کا اسی راستے پہ چلا کرو اور یہ شیف دیکھیں گے چدیڑی کے اہلِ دل مسلمان جو شائدہ کا جذبہ میں لگتے ہیں یہ جو پھٹ رہے ہیں ادھر ادھر بڑے لمبے لبے ہیں ان کے پر یہ جو پھٹ رہے ہیں ادھر ادھر بڑے لمبے لبے ہیں ان کے پر یہ ملیں گے تم سے خلوص دے مگر دور ان سے رہا یہ جو پھٹ رہے ہیں ادھر ادھر بڑے لمبے لمبے ہیں ان کے پر یہ ملیں گے تم سے خلوص سے مگر دور ان سے رہا کرو مگر دور ان سے رہا کرو اور وہ نماز کوئی نماز ہے نہ ہو جسم عشق محمدی وہ نماز کوئی نماز ہے نہ ہو جسم عشق محمدی جو علی کی یاد دلا سکے وہ نماز عشق ادا کرو جو علی کی یاد دلا سکے وہ نماز عشق ادا کرو جو علی کی یاد دلا سکے وہ نماز عشق بڑھا کرو اور بڑی برکتیں ہیں درود کی بڑی برکتیں ہیں سلام کی بڑی برکتیں ہیں درود کی بڑی برکتیں ہیں سلام کی یہ ہے ایک نسخہ کیمیا اسے بار بار پرہت ہو یہ ہے ایک نسخہ کیمیا اسے بار بار تو ذرا پڑھ کے بتائیے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم و مولانا محمد و علیہ وسلم و مولانا محمد و بارک وسلم صلی اللہ وسلم و علیہ وسلم و علیہ وسلم و اصحابی کا یا نور اللہ پھر کیوں کسی کا نام پھر کیوں کسی کا نام چہراجو میں منگتا تیرا پھر کیوں کسی کا نام تھیراجو میں منگتا تیرا اور خاموش بیٹھوں کیوں بھلا مایوس بیٹھوں کیوں بھلا سب کچھ تو ہے شاہا تیرا مایوس بیٹھوں کیوں بھلا سب کچھ تو ہے شاہا تیرا اور چاہے یہاں کی بھزم ہو چاہے وہاں کی بھزم ہو چاہے یہاں کی بھزم ہو چاہے وہاں کی بھزم ہو اس بھزم میں چرچا تیرا اس بھزم میں چرچا تیرا اس بھزم میں چرچا تیرا اور قطبوں نظاموں غوث ہو یوسف ہو یا خواجہ مورین قطبوں نظاموں غوث ہو یوسف ہو یا خواجہ مورین ہر ایک میں تیری عدا ہر ایک میں چلوا تیرا ہر ایک میں تیری عدا ہر ایک میں چلوا تیرا قطبوں نظاموں غوث ہو یوسف ہو یا خواجہ مورین ہر ایک میں تیری عدا ہر ایک میں جلوہ تیرا ہر ایک میں تیری عدا ہر ایک میں جلوہ تیرا اور جس نے کسی سے پی لیا جس نے کسی سے پی لیا وہ کیا تھا اور کیا ہو گیا جب تک پیئے نہیں کام چلتا بھی نہیں جس نے کسی سے پی لیا وہ کیا تھا اور کیا ہو گیا رندوں میں تیرے رند میں خانوں میں میں خانہ تیرا اور ہم گنہ گار ساہی کام یہ کر جائیں گے یہ صرف اہل سنتی کر سکتے ہیں ہاں دوسرے نیتے ہیں ہم گنہگار صحیح کام یہ کر جائیں گے نام پہ احمد مختار کے سبحان اللہ ہم گنہگار صحیح کام یہ کر جائیں گے نام پہ احمد مختار کے مر جائیں گے اور ہم جو فرمانے ہیں اور دل میں چمک ہے تیری روشنی تیری جدھر ہوگی ہم جو پرمانے ہیں اور دل میں چمک ہے تیری روشنی تیری جدھر ہوگی ادھر جائیں گے روشنی تیری جدھر ہوگی ادھر جائیں گے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر روشنی تیری جدھر ہوگی کہ آئینے میں تیرے ہی چلویں بکھیریں گے جدھر جائیں گے تیرے ہی چلویں بکھیریں گے جدھر جائیں گے اور گرمیے کفر جو حیران کرے گی ہم کو گرمیے کفر جو حیران کرے گی ہم کو گمبہ دے خضرہ کے سائے میں گمبہ دے خضرہ کے سائے میں کھر جائیں گے اور میرے سینے میں مہتا ہے محمد کا گلا یا روشن اللہ ہستے ہستے تیرے قدموں میں بکھر جائیں گے ہستے ہستے تیرے قدموں میں بکھر جائیں گے خدا نے شان کچھ ایسی بڑھائی غوثِ آزم کی پیامت تک رہے گی بادشاہی غوثِ آزم کی خدا نے شان کچھ ایسی بڑھائی غوثِ آزم کی پیامت تک رہے گی بادشاہی غوثِ آزم کی اور بنا دیتے ہیں چوروں کو کتب آمدال پل پر میں خدا جانے کہاں تک ہے رسائی غوثِ آزم خدا جانے کہاں تک ہے رسائی غوثِ آزم کی آئی کے ایک بار اور مچھل کے درود پاک کا نظرانہ پیش کی جئے نبی اور آلے نبی کی بات ہے اللہ کلما صلی اللہ سجدنا و مولانا محمد وعلا آل سجدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ و صحابیکہ یا مولانا مہترم ازباد ابھی خطاق کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ اپنے پھر 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 پھرو محبوب اور پسندیدہ ناقصہ جن کو آپ نے بڑی دعور سے اور بڑی سعودتوں کے سفر سے بزار کرکے بولایا ہے انشاءاللہ ان کے کلامِ نایاب سے اپنے آپ کو آپ محضوظ کریں گے میں نے آج خطبہِ مسنونہ کے بعد جس مختصر سی آیتِ کریمہ کے جز کی تلاوت کی ہے اسی کے تعلق سے تھوڑی دیر گفتگو کرنی ہے اس لیے کی وقت کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے نباز حکیم دوا دیتا ہے مریض کے مانگنے پر دوا نہیں دیتا حقیقت میں وہ حکیم نہیں کہلاتا جو مریض کی مرضی کے مطابق دوا دی حکیم وہ کہلاتا ہے جو مریض کی پوزیشن دیکھ کے اپنی مرضی سے داتے کڑوا ہے تو کھا اور میٹھا ہے تو کھا اور ایک بات یاد رکھیں یہ حقیقت بھی ہے کسی عظیم مفقر نے کہا ہے بات حق ہے تو پھر قبول کرو بات حق ہے تو پھر قبول کرو یہ نہ دیکھو کی کون کہتا ہے خطبہ مسرونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کو موضوع سخن بنانے کے لیے تلاوت کیا ہے رب کریم کے اس فرمان کو پہلے آپ سن لیں آپ کا رب آپ سے کہہ کیا رہا ہے جب آپ قرآن کی آیت کا مفروم سمجھ لیں گے تو موضوع سخن خط بخط آپ کی سمجھ میں آ جائے گا فلا تکتتت تو نبیٹ بپگر ذکران یاد آ جانے کے بعد معلوم ہو جانے کے بعد پتا چل جانے کے بعد کہاں نہ بیٹھیں مابود اور کب نہ بیٹھیں تم اپنے بندوں سے ان کے بیٹھنے اور اٹھنے کی باتیں کر رہا ہے ہماری امام یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے رب نے قرآن پاک میں ہمیں نماز کا روزے کا حج کا زکاة کا آقا میں شرعہ کا وہ کبھیا ہے لیکن ایک بات آپ اپنے دل و دماغ میں رکھئے گا قرآن وہ تستورِ الہی ہے جو اللہ کے بندوں کی زندگی کے ہر شعبے پر نظر رکھتا ہے کہ بندے تو کب کیا کرے اور کب کیا نہ کرے بیٹھنے ہوتھنے پر بھی آپ کے رب کی نظر ہے معلوم ہو جانے کے بعد مولا کہاں نہ بیٹھیں معلوم الزالمیان اے بندوں جب تمہیں پتا چل جائے کہ فلا شخص ظالم ہے تو اب اس کے پاس کیا کہاں آپ کے رب نے جب آپ کو پتا چل جائے یہ مولا کا کرم ہے اس کی انائت ہے اس کا فضل ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو اتنی محلق تو دی کہ بندے جب تجھے پتا چل جائے کی فلا ظالم ہے تو پتا چلنے کے بعد آپ اس کے پاس ورنہ بڑی کشکل ہو جاتی ہے ہم جبا دیکھتے ہم کرتا پجاما دیکھتے ہم ٹوپی دیکھتے ہم چہرہ دیکھتے ہم اندادے سکن دیکھتے اور اس کے پاس چلے جاتے اور جانے کے بعد یہ پتا چلتا کہ یہ تو لباسے علماء میں لباسے صوفیہ میں یہ تو خددارِ اولیاء اور مستاخِ مصطفیہ ہے پتا کب چلتا جب اس کے پاس جاتے جب اس کے پاس بیٹھتے اور بیٹھنے کے بعد پھر چند دنوں کے بعد دیرے 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 جو پتل میں تھا وہ باہر آتا اور جب باہر آتا تو پتا چلتا یہ تو اولیاء کا دشمر ہے یہ تو غوثِ آدم کی توہین کرتا ہے یہ تو اللہ کے نبی کی شام گھٹاتا یہ تو علمِ غیبِ مصطفیہ کا انکار کرتا ہے پہلے میں نے ٹھوپی دیکھی پردہ دیکھا لباسے کا اس کا کردار دیکھا مصطفی کی نماز نے کی ہم نے اس کو کپنا جانا خریب چلے گئے قرآن کہتا ہے اے بندے جب تجھے پتا چل جائے کہ قرآن ظالم ہے تو اب ظالم کے پاس اب ظالم کے پاس پہلے ایک لمز اور سمجھ لیں آپ تاکہ بات پوری کلیر ہو جائے اور آپ کے دل و دماغ میں رہ جائے ہمارا آپ کا جو معاشرہ ہے وہ ظالم کی سے کہتا ہے چلتے ہوئے راستے میں کسی کو تماشا کستو آپ کہیں کہ بڑا ظالم ہے کسی کی جیب سے اس کے نوٹوں کی گھڑی لے ہو رہا بڑا ظالم ہے کسی کو دیو چڑھاہے میں عزت اتار دو بڑا ظالم ہے اے ایمانوالو آپ کے لفظیں ظالم کا میار اور ہے اور شبیعت میں جسے ظالم کہا گیا اس کا میار آپ سمجھئے گا اس ظلم کا دامن اتنا وسیع ہے کہ جتنی پرائیہ ہے سب ظلم کے دامن میں مثلا ایک آدمی ظلم وہ کرتا ہے جس کا اثر دوسرے پڑ جاتا ہے کسی نے تماشا مارا تو ظلم مارنے والے نے کیا اور اثر مار کھانے والے نے قبول کیا کسی نے کیچڑ پھیکا پھیکنے والے نے ظلم کیا اور جس پر کیچڑ پھیکا اس پر اس کیچڑ کا اثر بولیے آیا اور ایک ظلم وہ ہے جو کرتا بھی اخت ہے اور جھیلتا بھی خود ہی ہے ظلم وہ بھی ہے لیکن اسے کہتے ہیں اپنی جانوں پر ظلم کرنا کوئی لٹک گیا کسی نے پی لیا زہر پی لیا خود کو بولی بھی ہے یہ ظلم ہے جو بندے نے اپنے آپ پر کیا ہے اور اس کو انسانی آپ کو قبول کرتی ہے تو اے ایمان سے محبت رکھنے والوں اور شنیت پر چلنے کا دعا کرنے والوں اگر خود کو بولی بارنے والا صالیب ہے خود شراب پینے والا صالیب ہے خود زہر پینے والا صالیب ہے خود تھنجے سے لٹک جانے والا اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہے تو سن لو نمال نہ پھنے والا بھی ظالم ہے روضہ نہ رکھنے والا بھی ظالم ہے حج نہ کرنے والا بھی ظالم ہے سکات نہ دینے والا بھی ظالم ہے گالیاں دینے والا بھی ظالم ہے شراب پینے والا بھی ظالم ہے جوہاں کھلنے والا بھی ظالم ہے فارق اتنا ہے ایک ظلم وہ ہے جو دوسروں پر کیا جاتا ہے اور یہ ظلم وہ ہے جو بندہ اپنے اوپر گاتا ہے باہر حق ہے تو وہ زیادہ حوشیار ہے آپ سے جو ظلم کرتا ہے لیکن غیروں پر آپ کتنے حوشیار ہو کہ ظلم کرتے ہو وہ بھی اپنے آپ پر اللہ بھائی 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 مندر کتنا خوشیار ہے علم و عقل دانش کی میرا سے آپ نے آپ کو پہنچنے کا ضبع کرتا ہے اور ظلم بھی اپنے آپ میں جاتا ہے آپ بتائیے ایمان سے بتائیے شریعت اور اسلام کے طانون کی روشنی میں بتائیے کہ شریعت پر عمل نہ کرنے والا کیا آپ نے آپ پر ضرور کر رہا ہے نہیں کر رہا کر رہا ہے ظلم کا جامل اطلاع وسیع ہے کہ اگر اسے پہلا دو تو ہر مناہ ظلم میں داخل ان میں سب سے بڑا ظلم شرک ہے لیکن اس کو ظلم عظیم کا اس کے بعد والا درجہ کفر ہے اس کے بعد والا درجہ شسک ہے جسے آپ ظلم کہتے ہیں اس مناہ میں بھی اس کے درجات ہیں کبیرہ ہے سغیرہ ہے عیساد ہے مکروح ہے لیکن یہ درجے ہیں سارے درجے کس کے ہیں ظلم کے اور قرآن یہ کہتا ہے کہ اے ایمان والوں فلاتکت تو نبے جس قرآن نے آپ کو نماز روزہ حج و زکار کا حق دیا اسی قرآن کا حق ہے آپ کو سنا رہا ہو آپ کے رب نے آپ کے ابنے بیٹھنے پر نظر لکھی ہے کہ بندے تو کہاں بیٹھے اور کہاں نہ بیٹھے کس دھرے پہ بیٹھے کس دھرے پہ نہ بیٹھے کس چموندرے پہ بیٹھے کس چموندرے پہ نہ بیٹھے کہاں تیری بیٹھت ہونی چاہیے اور کہاں تیری بیٹھت نہیں ہونی چاہیے پروردگار خاماتا ہے ان دو ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھو ظالموں کے ساتھ ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھو یہ میرے ماں بول کیا تیرا کوئی ایسا حکم ہے جو ہمارے لیے ناصل ہو کہ ہم تعلیموں کے پاس نہ بیٹھیں آج پورا معاشرہ ہمیں تعلیم ہی لگا راتا ہے مالک و مولا ہم بیٹھیں تو کہاں بیٹھیں ربیشات کرمائے گا میں نے پہلے ہی فرما دیا تھا وَقُلُو مَعَسْتَتِكِ سَقْتُوا کے ساتھ بیٹھو وَقْتُبُلُو سچوں کے ساتھ رہو اچھوں کے ساتھ رہو نیکوں کے ساتھ رہو پرہلکاروں کے ساتھ رہو نماضیوں کے ساتھ رہو اہل دونس کے ساتھ رہو علماء کے ساتھ رہو سلحاء کے ساتھ رہو مشایخین کے ساتھ رہو قرآن کے ساتھ رہو نبی کے ساتھ رہو حلی کے ساتھ رہو اللہ هو عکبر یا رسول اللہ جنہ آباد جنہ آباد جنہ آباد جنہ آباد یا ایوہ الذین آمد تخو اللہ وکونو ماستا دیکی ہی ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ بودیا نا سچوں کے ساتھ رہو پروردگارِ آلم قرآنِ پاک میں ایک دھو سچوں کے ساتھ سچوں کے ساتھ بات میری ہوگی تو لوکہ دے نا میں قبول کرنے کو چونس سنٹا تیار نہیں تھا لیکن بات اگر تمہارے رو کی ہو تمہارے نبی کی ہو تو پر سرو جشم قبول کرنے کا جنبہ رکھو اس لیے کہ مومن ہو اور مومن وہی ہے جو اللہ رسول کے فرمان پر اپنی جبینِ حقیدت ظالموں کے پاس سچوں اور اچھوں کے پاس یہ حکم تو قرآن نے ہی دیا یہ حکم کس نے دیا قرآن نے دیا آپ کے نم نے دیا رکھے فرمان نے دیا ایمان والوں سچوں کے پاس بیٹھو اب آپ حالاتِ زمانہ دیکھئے گا جب سچوں کے ساتھ بیٹھنے کی باری آدھی ہے تو انسان کے پاس بست نہیں ہوتا اس کے پاس فرصت نہیں ہوتی اور جب بھروں کے پاس جانے کا نمبر آتا ہے تو رات رات کے لیے فرصت ہے پورے دھر کے لیے فرصت ہے دو دو پاک پاک مہینہ کے لیے فرصت ہے لیکن جب تھیل کی بات آتی ہے سچوں کی بات آتی ہے سچوں کی بات آتی ہے تو بندے کے پاس ٹائم نہیں ہوتا اب ذرا ٹھہلیے آپ کے رب نے پرانے مقدس جو دیدائیت کی کتاب ہے اس میں دو پہلو رکھے ایک پہلو تو یہ کی بھروں کے پاس نہ بیٹھو اور دوسرا پہلو یہ کی اچھوں کے پاس بیٹھو دیدار ہے تو ایک ایک جملے کو غور سے سنیے گا انشاءاللہ تبارک وطالہ آپ کو مزہ اس لیے آئے گا کہ آپ اپنے رب کا فرمان اور اپنے نبی کا ارشاد سکھ رہیں یہاں بیٹھو اور یہاں نہ بیٹھو یہاں رہو اور یہاں نہ رہو اسی کو صوفیاء اپنی زبان میں علماء اپنی تحریروں میں مشایخی اپنی مجلسوں میں صحبت بھی بولیے کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اسے صحبت کیا کہتے ہیں اسے صحبت یہ اچھی صحبت یہ پوری صحبت یہ اچھی سنگھان یہ پوری صحبت اور یہ دعویس کن لوگ جب میرا نہیں ہے جب سے اسلام آیا جب سے آج کا کا ہے کہ جب تک اسی بندے کو کوئی صحبت نہیں ملتی جب تک وہ بندہ کا کچھ نہیں ایک بات بتائیے ایک بندے کو یہ پتہ ہی نہیں کہ کسی چیز کا نام تاش ہے اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کھیلا کس طرح جاتا ہے اس کو معلوم ہی نہیں کہ اس سے ہوتا کیا ہے تو آپ مجھے بتائیے کہ وہ تاش کا پتہ کھیلے گا کب کھیلے گا جب وہ دو چار لوگوں کی سنگت میں بیٹھے گا اور انہیں کھیلتا ہوا بات یہی ہے ایک آدمی کو یہ پتہ ہی نہیں کہ شراب نے کسی چیز کا نام ہے اس میں نشہ ہوتا ہے وہ پینے سے کیا ہوتا ہے کتنی برائیاں ہوتی ہیں پینے والا خود کو ننگا کر دیتا ہے نالیوں میں لیڑ جاتا ہے پھر بھی اپنے آپ کو باشا تصمبور کرتا ہے پتہ ہی نہیں کہ شراب کیا ہے تو پیے گا ارے ہم نے تو گھر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا ہے جس چیز کے بارے میں انہیں پتہ نہیں ہو باپ کھلا کھلا کہ تھک جائے موں میں نہیں ڈالے اور جب لدھر سمجھ لے تو چھین کے کھائے رولوں کے پڑے یہ تو فردہ انسانی ہے جو نولا نے چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر تک لگ دی ہے جب تک بندہ کسی چیز کو جانتا رہی ہے وہ کام تلتا نہیں ہے چھوٹے 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 چ زندہ آباد زندہ آباد اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ آباد کام چھوٹا ہو یا بڑا بندہ اس بات تک نہیں کرتا جب تک ہی وہ کسی کو کرتا ہوا بولیے نا آج ہم کوشش میں لگے ہیں کہ ہماری نئی نصر سدھر جائے آپ اس کی صحبت اگر نہیں بچا پائے تو آپ اپنی اس اولاد کو کبھی نہیں بچا پاؤ گے اگر اس کی صحبت نہ بچا سکے تو آپ اس کے کردار کو نہیں بچا پاؤ گے وہ جیسی میٹر ریڈی میں بیٹھے گا جیسے ماحول میں پھلے گا جیسے ماحول میں رہے گا اسی ماحول کا حضر ہو اپنے جسم پر اپنے آجہ پر اپنے کردار پر اور اپنے شبو روز پر گانے یہ یاد رکھئے گا اور یہ اتنا اہم دعویٰ ہے یہ اثر جو ہے نا بندہ کوئی کام کرتا ہے نا تو اس کام کو کرتے 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 اسے زمانہ لگتا ہے تب جا کے اس میں ماہر ہوتا ہے لیکن یہ صحبت اتنی خطرناک اور اتنی اچھی ہے کہ دیر نہیں لگتی اور کائے پلٹ جاتی ہے دیر نہیں لگتی ایک لب ہے کی صحبت بھی ایک لب ہے کی صحبت بھی بندے کی زندگی اور آشرت بنا دیتی ہے کہ پراموش کر جاؤ گے وہ سے آدم کی صحبت کا وہ بھا گیا ہے آنے والا چول بن کر کے آیا تھا جارے گوھر پایا تھا ایک لب ہے کے لیے حضرتے گوھر سے بات کی صحبت بھا جاتا ہے سبحان اللہ سالوں نمازیں پڑھتا یہ دریا نہیں ملتا سالوں پڑھتا کی پڑھتا یہ مقام نہیں ملتا سالوں اس باتت کرتا یہ درجات اس کو نہیں ملتے لیکن صحبت بھلی نے ایک لمحے میں جوگی جیپال کو قصیب نماز نے بزر دانی مٹا صحبت و مصحبت میں قریب آیا ہے تو بھلیوں کا در بھلیوں سے اب جوگی جیپال جوگی جیپال نے عبداللہ بیعبادی اور یہ دعویٰ میرا نہیں یہ دعویٰ میرا نہیں صحبت اچھی ہو یا صحبت بھری یہ یاد رکھئے گا صحبت اچھی ہو یا صحبت بھری وہ چند لمحوں میں وہ اساکاتی ہے جو صدیوں کی تربیت میں کر دی صدیوں کی تربیت اور یہ صرف میں آپ لوگوں کو سننے کے لئے نہیں بولا ہوں ورنہ مجھے بھی میں غوصے آزم کی کرامتوں میں جاتا اور نہ رہے لاتا شروع سے نہیں کہا کہ غوصے پاک نے مردوں کو زندہ کیا لیکن میں آج آپ کو بتاؤں گا اللہ و رسول کا فرمان سناوں گا کمیٹی کے لوگوں نے بھری محنتیں کی ہیں ان کی محنتوں کو بھاور بنانے کی کوشش کروں گا اور اس جن سے کوئی یادگار چھونگا اس لیے کہ آپ بھی یاد کروگے کہ اس سرزمین پر جس نے بھوصیہ میں کوئی پیغام کوئی پیغام کوئی قرآن حدیث سے ملا مشہور زمانہ عظیم مفسد جس کو اہل سنت حقیم الانمت کہنے پر فقد صحیح پر تفسیر نعیمی حضرت علمہ محبی احمد یاد نعیمی احمد عبدیزمان اپنی تفسیر میں ارزاد آماتے ہیں اس کو بھوست دیے گا تاکہ کسی کو دھوکا نہ ہو جائے ارزاد آماتے ہیں کہ صحبت کا اثر عبادت سے زیادہ بیشت بیشت اور پروف کر کے دلیل دے کر کے بتاتے ہیں یہ آپ بیٹھیں یا کسی سوسی کے پاس کسی پیر کے پاس کسی شاید کے پاس کسی ولی کے دربان میں کسی اللہ والے کے پاس کسی علم کے پاس کسی حافظ کے پاس کسی نمازی کے پاس کسی غازی کے پاس آپ تھوڑی بیر کے لیے جو بیٹھتے ہو اس بیٹھک میں اتنی تاثیر جو تاثیر عبادت بھی نہیں کئی لوگوں کے دل و دماغ پر یہ بڑا عظیم ہتھوڑا بن گئے گی میں آپ کو عبادت سے نہیں رہا ہوں عبادت فرض ہے جو آپ کے مالک و مولا کی طرف سے ہے نمازہ فرض ہے روزہ فرض ہے حج فرض ہے سکا فرض ہے محفظ کی حصت و عظمت و توقع و تازیر فرض ہے میں اس سے انکار دے کر رہا ہوں لیکن آپ کو صحبت کے جلبے بتا رہا ہوں کہ یہ اثر کتنی جلدی کرتا ہے ایک بات پتا یہ صاحبہ تفسیر نہیں نہیں کہتے ہیں عبادت سے بندہ کیا بنگتا ہے عابد عبادت کرنے والے کو کیا کہتے ہیں عابد کوئی آدمی حج کرے تو اس کو ہم کیا بولیں گے حج کوئی آدمی علم بہت پڑھ جائے فائسلے کرنے لگے تو ہم اسے کیا بولتے ہیں حال علم کی زبار میں قاضی ہمارے ہاں نکاح پڑھانے والے کو قاضی کہنے لگے آج کار اس ایریے میں لیکن حقیقت یہ ہے کہ حضرت علامہ قاضی جوسف مجتہین ہے قاضی اسے کہتے ہیں جو دین کا چیف جسٹس ہوتا ہے جو فائسلے شرعیت میں آتا ہے اسے قاضی کہتے ہیں قاضی کا معنی فائسلے دین کرنے والے دین کے نظریے سے لوگوں کے درمیان نفس کرنے والا قرآن اور حدیث جو میدان جہاد میں جائے آپ اسے کیا کہتے ہیں غازی لوٹ کے اگر زندہ واپس آگیا تو غازی اور اگر غلی رہ گیا تو شہید یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے لوٹ آیا کامیابی سے تو غازی اور رہ گیا میدان میں تو شہید اور دونوں کے لئے اللہ تعالیٰ کی بشارت ہے بلا بلا سل سمجھو نماز پڑھنے والے کو ہماری زبان میں نمازی کہا جاتا ہے حج کرنے والے کو حاجی کہا جاتا ہے زکاة دینے والے کو شخی اور سکاتی کہا جاتا ہے جہاز کرنے والے کو غازی کہا جاتا ہے علم پڑھنے والے کو غازی کہا جاتا ہے لیکن صحبت کا فیضان دیکھو اور طبیعت میں آ جائے تو مجھل کے مجھے بتا دینا کہ حقیقت میں صحبت کا فیضان کیا ہے علم پڑھنے سے بندہ غازی بنتا ہے حدیث پڑھنے سے بندہ پڑھنے سے بندہ نماز ہی بندہ لیکن صحبت کا فیضان دیکھو کہ بندہ غازی نہیں بندہ بندہ نماز نہیں بندہ اگر صحبت سرکار مل جائے تو بندہ مصطفیٰ کا صحابی بندہ سبحان اللہ کیا بندہ ہے مصطفیٰ صحابی کیا بندہ ہے مصطفیٰ کا اب ایک بات مجھے بتا دے کوئی بھی علم والا کیا نماز سے بندہ صحابی بنتا ہے کیا روزے سے بندہ صحابی بنتا ہے کیا حج سے بندہ صحابی بنتا ہے علم و عمل سے بندہ صحابی بنتا ہے غوث ہو جائے گا قطب ہو جائے گا افضال ہو جائے ولی ہو جائے لیکن یہ تاریخ مسلطم ہے اور متفق عالی ہے اہل سنر کا کہ اللہ چاہے بکا میں غوث کو بنا بچائز ہو جائے وہ بھی صحابی سے نیچے کہاں ہے وہ بھی صحابی سے وہ دیئے صحابی سے اور صحابی کون ہے جس نے صحابی سرکار صحابی کون ہے جس لی سرکار بھائی کیا پانچ دس دال پانچ بہی دس گھنڈا جی نہیں کی ایمان کی خلط میں سرکار کو دیکھا اور ایمان کی خلط میں دنیا سے چلا گیا ہے صحابی تیری حظمت پر ہماری جانے کو بار کوئی ولی تیرے برابر نہ ہو سرکار 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 صحابی کے ادنا درجے کو نہیں پہنچ تھا اور یہ مقام ملتا کس سے ہے صحابی بنا لفظ دیکھ بنا آپ ادنی وردو خوب جانتے ہو صحابی سرکار کی صحابی جسے پھالی ہے حضرت حسود رائی خیبر کے موقع پر بکری چلانے کے لئے نکم رہے سرکار کا خیبہ لگا آقا کے پاس آگئے کہنے لگے آپ کون آقا نے فرمایا میں مختمد رسول اللہ کہا خیبر کے اندر بڑا چرچہ ہے آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں اللہ کے نبی نے اسلام کے سامنے پیش بیا گیا انہوں نے کہا اگر جیسا کی وہ آج ہی مہ مہ در سے نکلا ہے آپ نے کلمہ پڑھ لیا کہنے لگے یا رسول اللہ یہ جو بکری ہیں یہ خیبر کے جہودیوں کی ہیں اور کئی لوگوں کی ہیں یہ اپنے لیکن عبادتوں کا مکلف کون دو وما خلقت الجن والانس اللہ لی عبود کبھی آپ نے غور کیا کہ اگر یہ نعمت جسے عبادت کہتے ہیں یہ عظیم چیز نہ ہوتی تو مالک مولا لے اٹھارہ ہزار عالم میں سے عظیم مولا ہمیں اور آپ کو دے اور پھر بھی ہم اس سے دور باگ رہے ہیں عبادت جو کرے گا عبادت کا اثر اسی پر تو ہوگا مطلب نماز ہمارے جو بھائی نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں کیا نماز کا اثر ہوگا جو لوگ روزہ رکھتے ہی نہیں ہیں کیا روزے کا کوئی فیضان انہیں ملے گا جنہوں نے اب تک حج نہیں کیا فرز ہوگا فرز کیا حج ملے نہیں یہ جتنی مخلوق ہے انسان جنات کے سیوہ یہ عبادت روزہ ہے حج ہے زکاة ہے یہیں تو فرائض ہے نہیں ہے نا لیکن اللہ نے جتنی بھی مخلوق پیدا کیا سب کو پیدا بھی رب نے کیا اور انہیں ذکر کرنے کا طریقہ بھی رب نے سکھایا یہ زمین اللہ کا ذکر کرتی ہے آسمان اللہ کا ذکر کرتا ہے چاند و سورت ستارے اللہ کا ذکر کرتے ہیں ساری مخلوق اللہ تعالی کا ذکر کرتی ہے اور اگر سوفیہ سے پوچھو تو بباگت بھل گہتے ہیں برگ درختان سب در نظر ہوشیار ہر برگ دفترے ماری فتح کی ادھگار سنو لو زمین کے جو بھی پتہ ہوگا ہے وہ اللہ کی ماری فتح کا تذکرہ کرتا ہے ہر گیا ہے کیا زمین وید وحدہ اللہ شریک سب اللہ کا ذکر کرتے ہیں سب اللہ کا ذکر کرتے ہیں لیکن بدلہ کچھ نہیں صلاح بولیے نا اس کا صلاح کچھ نہیں سب فرہ کر دی جائیں گے جنتوں دوزت تو صرف ایمان والوں کے لیے ہیں صرف مسلمان صرف انسانوں کے لیے ہیں جنتوں دوزت اور مخلوق کے لیے نا آئے لیکن ایک ایسی عظیم دولت ہے یا ایسی عظیم لانا ہے اچھی ہو جائے تو دیگر مخلوق کو بھی جنتی بنا دے اور بری ہو جائے تو افضل مخلوق کو بھی جہنمی بنا دے یہ صحبت ہی ہے یہ زمین کا ذرہ جسے آپ دیکھ رہی ہیں آپ کہیں گے میں اشرف المخلوقات ہوں آپ کہیں گے مولا نے ہمیں انسان بنایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم یہ ہماری شان ہے مولا ہمیں پیدا کرنے کے بعد کہتا ہے ہم نے انسان کو احسن تقویم پر پیدا کی ہمیں اشرف المخلوقات پر آیا ہم ناز کرنا ہے اے ناز کرنے والے 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 آؤ ذرا میں تمہیں پتھر کے پاس لے چلو 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 ventil اللہ جس پر اللہ کے محبوب جانائے ویوب مصطفیٰ جانے رحمت نے اپنے قدم ناز کو رکھ لیا اور قدم متحر کو اس نے اپنے سینے پر رکھ لیا مجھے بتا دینا کہ تمہاری منزل کہاں ہے اس منزل کہاں ہے تو ہمارا امام بولے گا جو سر پر رکھنے کو مل جائے جانے پاکے ہو تو تو پھر کہیں گے کہاں تاستا کہاں وہ پتھ جس پر نبی کا قدم پاک نقش ہو گیا نالے پاکے مصطفیٰ نقش قدم مصطفیٰ وہ پتھر ہی تو ہے لیکن اس کا مقام تو دیکھو اس کا مرتبہ تو دیکھو اس کی منزل تو دیکھو اس کا وقار تو دیکھو ایک مولوی آئے تو اس کو جونتا ندر آئے ایک پیر آئے تو اسے جونتا ندر آئے ایک علیم آئے تو اسے جونتا ندر آئے ایک محبتیس آئے تو اسے جونتا ندر آئے اس پتھر نے شہبت سرکار پایا اس پتھر نے کیا پایا بولو اس پتھر نے کیا پایا شہبت سرکار تو کسی سنسی شائر کا یہ شیر اپنے دلو دماغ پر نقش کر لینا کہ یہ مطل کا نقش ہے کہ ہو جانتا ہے شہبت کا آزار آدمی کیا درو دیمان یہ مسل سچ ہے کہ ہو جاتا ہے شہبت کا آزار آدمی کیا درو دیمان وہ ہے درو دیمان بدل جاتے ہیں حضرت زنون مصری ایک عظیم بزرگ حج کے لیے نکلے راستے میں ایک میدان آیا جسے مقام قادسیہ مہاں ایک جنگ لڑی گئی تھی عیسائیوں سے فیصلہ کن جنگ سلیبی جنگ سے دہتے ہیں اسی میدان مقام قادسیہ میدان قادسیہ جب یہ کافلہ حاجیوں کا اس میدان میں پہنچا تو حضرت زنون مصری اپنے سواری سے نیچے تھی ننگا صرف ایک تہیبند باندھ رکھی ہے احرام تھا جو بدن پہ پڑا ہوا تھا زمین پہ لوٹنے لگے کھڑی تھو چلچلاتی ہوئی زمین تکتی ہوئی وہ بھی عرب کا ریکستان پتھرینہ آلہ کا زمین پہ لوٹنے لگے کروٹے پھدنے لگے اہلے محبت میں تمہاری طرح توجہ چاہوں گا کافینار بھوک گیا نو گورنی سواریوں سے نیچے اتھرے جھاگل سے پانی لگے آئے اور حضرت زلون مصری کے اوپر چھڑکنے لگے چھڑکنے لگے تاکہ انہیں گرمی لگ گئی ہے جشی آگئی ہے زمین پہ کروٹے بدا رہے ہیں آپ نے بوں اوپر کیا پوچھا لوگوں کیا کر رہے ہو کہاں آپ کو گرمی پہنچ گئی ہے اس لیے آپ کو تھندک پہنچا رہے ہیں آپ نے اجاز پرمایا زلون کو کوئی گرمی نہیں لگی ہے آج پہ پھر کر رہے ہو کہاں آج سے کئی ساو سال پہلے اس مائتان میں مجھا ہی دین ایسلام کے حضرت خالیت ابن فتید کے گھولے دارے تھے ان کے قدموں سے جو آنوار مکلے تھے سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ وہ ان زمین کے سروں میں وہ دین ان زمین کے سروں میں اب تک جمع کر رہے ہیں میں زمین پر لوگ کر انہی آنوار کو حاصل کر رہا ہوں میں زمین پر لوگ کر انہی آنوار کو اپنے چیزم میں دے رہا ہوں ایمان سے مجھے طرف پتہ دینا کہ کدنی دیر بھولے گا پیر زمین پر پڑتا ہے پھر اٹھ جاتا ہے پھر پڑتا ہے پھر اٹھ جاتا ہے صحبت کا اتناہ زمین کے سروں کو نور سے چکمگانے کے لیے کافی تھا کافی تھا اور پھر بھی بہت سمجھ میں آئی تو آؤ ذرا قرآن دیکھیں بودی آؤ ذرا ہاں کوئی دماغ پر ہتھوڑا مارے گا صبح کہ سنوز مصری کا واقعہ سنا کر کے ہر باروں کے دلیات کی پارش کر دی گئی اس بانا میں آپ کو پتاؤں گا کہ سر نمیرے چھانڑا پر کیا ہے مجھے پتا دو کہ چھانڑا کی پہاری پر وہ پہار کا درہ آپ کو نظر آتا ہے بڑے بڑے پڑی روکوں کو دیکھا ہے پہا جا کر کے چھوڑ جاتے ہیں آخر یہاں کار اس پہار کے درے میں نہ کوئی مدار ہے نہ کوئی بولی ہے نہ کوئی ادھوڑا کا بندہ ہے آخر کیا لے رہے جاتے ہو ایک جواب تنفیہ کے پاس ہوتا ہے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ کا بے مثال بندہ آج ہم کوئی رتے چشتی آج میری سنجری نے چلے کی ہے اس طبیل پر سنوارو تجل بیاری مولا کی جو پاس آئے ہوئی ہیں آج بھی وہاں باق سبحان اللہ سبحان اللہ آج بھی وہاں باق کوئی مزار نہیں ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کیوں؟ اللہ کا محبوب بندہ ولی بندہ جس راستے سے گزر جائے وہاں کے درو دیوار زاکر بن جاتے ہیں کیا بن جاتے ہیں زاکر بن جاتے ہیں یعنی انسان تو انسان اللہ کا ولی نیک بندہ مشاہش کی جلے کلیوں سے گزر جاتے ہیں اس کلی کے درو کی باہ زاکر بن جاتے ہیں یعنی ذکر کرنے والے بن جاتے ہیں تو اگر اللہ کا بندہ ان سوفیوں کے ان مشاہدین کے ان عوضیہ کی صحبتوں میں پیٹھ جائے تو وہ کہ انہیں ہندہ کے ہوئے جائے پھر یہ وہ کہ انہیں ازادی جائے لیکن ہم آپ کو قرآن کی بارگاہ ملے جائے حضرت موسیٰ قلیم اللہ کو آپ جانتے ہیں وہ یہ خوب جانتے ہیں ٹھیک ہے طبیعت سے جانتے ہیں موسیٰ قلیم اللہ وہ اللہ کے محبوب نبی اور رسول ہیں کہ کئی ماتبہ ان کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین آئے ایک بار آپ کو ہی تور پر چلے گئے چالیس دن کے لئے اپنے بھائی حضرت حارون ان اسلام کو ذمہ داری دیں گے جب چالیس دن کے بعد واپس آئے تو منظر عجیب سا دیکھا وہ منظر کیا تھا سامری نے سونے کا بچھنا بنا لیا سامری نے کیا بنا لیا سونے کا بچھنا اس نے کہا کہ ہم لوگ جس وقت جنگل میں خیمہ گاڑ کے ہوئے ہیں دریائے نیل جب پار کیا تھا اس کے بعد اپنا مکان چھوڑ کے ہم اپنا جو کچھ بھی ذرو جواہر ہیرے چاندی سونے وغیرہ ہیں سب لے کے ہم آئے ہیں ہم جنگل اور ویرانے میں ہیں کوئی ڈاکو لے جائے گا اس لیے اس نے لوگوں سے مدد لینے کے لیے کیا ہمارا خیمہ پیچھو بیچ میں ہے اس لیے تمہارا بال محفوظ رہے گا لوگوں سے سونے اکٹھے کر لیا اور اکٹھا کر کے جوکہ وہ سنار کا کام جانتا تھا اس نے سونے کا بچھنا خوب سنانا آپ لوگوں نے بنا لیا اور بڑا خوبصورت دھال دیا اس نے اُس زمانے کی سناعت کا پورا پورا مظاہرہ کیا اس نے اب بنا دیا گیا بچھنا بنا دیا اب بنانے کے بعد یہ کوئی کمال نہیں کہ اس نے بچھنا بنا دیا ہم پتھر کے دیکھتے ہیں بہت سارے دیکھتے ہیں ترہ ترہ کے بڑے بنانا کوئی کمال نہیں لیکن اس نے اس میں جان ڈال دی کیا بولیے نا میں خدا ہی کا دعویہ نہیں کر رہا ہوں کہ اس نے خدا ہی کر دیا لیکن اس نے اس کے اندر کیا جان ڈال دی اس کی آنکھیں ہرتی تھی اس کی زبان ہرتی تھی کیسے یہ کام تو رب کا ہے جب وہ آنکھیں ہیلانے لگا تو وہ دھیرے دھیرے ایک ایک کے پاس جاتا سب کو تو نہیں کہہ سکتا تھا ایک ایک کو دھیرے دھیرے جو آج بھی لوگ کرتے ہیں ہمارے گھروں میں جب سیند ڈالنی ہوتی ہے ہماری اولادوں کو جب ہم سے دور کرنا ہوتا ہے ہمارے عقیتے سے جب ہمارے قوم کے بچوں کو جمانوں کو بڑوں کو بہکانا ہوتا ہے تو وہی طریقہ بھی استعمال کیا جاتا ہے جو وہاں سامری نے کیا تھا ایک ایک کو یہاں میرے کمرے میں میرے خیمے میں کیا ہے تیرے خیمے میں کہا میں تجھے موسیٰ کا خدا دکھاؤں گا کیا دکھاؤں گا موسیٰ کا خدا ماذا اللہ سبان اللہ لوگ سوچتے ہیں اگر جھوٹا اگر مکار کہا چل بھرے خیمے میں اور جب خیمے میں لے جاتا تو دکھاتا ہے یہ دیکھ اب انسانی اپنے حیرت میں یہ شوگز بازی کو بڑی جلدی قبول کر لیتے ہیں یہ اگر سونے کا ہے تو جامیر ہونا چاہیے یہ اس کی آنکھیں ہل کے ہو رہی ہیں زبان ہل کیسے رہی ہے اگر یہ سونا ہے تو اس کو مردہ ہونا چاہیے اگر یہ زندہ ہے تو یہ سونا کیسے یہ تو عجوبہ ہو گیا کہنے رکھا حضرت موسیٰ ماذا اللہ جس خدا کو ڈھوڑنے کے لیے کوئی تور پڑ جاتے ہیں ماذا اللہ لوگوں کو گمراہ کرنا اس نے شروع جلی جب تک حضرت موسیٰ آئے تب تک اچھی خاصی تعداد بن چونے جو اسے کو خدا مان رہے تھے حضرت موسیٰ پیغمبر تشریف لائی آنے کے بعد جب آپ نے یہ منظر دیکھا تو جلال بھوت آیا اپنے بھائی کو بھی آپ نے کچھ کہا سنا بعض روایتوں میں ہے کہ اسے مبارک بھی جلال میں آگے پکڑ لیا تھا کہ یہ آپ کی موجودگی میں کیسے کچھ ہوا لیکن حضرت حارم نے کہا کہ مجھے کچھ پتہ نہیں چل پایا یہ جو کچھ بھی کر بڑی تھا حضرت موسیٰ کلی ملڈا کو اس باقعے پر افسوس باوت ہوا لیکن میں آپ کو جو لپے لباب اور اپنے مقصد کی بات جو آپ کے سامنے رکھا جاتا ہوں وہ یہ کہ آپ نے سامنے کو ملڈایا اور انشاء سرمایا کہ تو سنار زیادہ ہے تو نے بنا لیا اس میں کوئی تاج مجھے تو یہ بتا دے کہ اس کی آنکھیں ہیلی کے لئے اس کے لب دلے کے اسے تو اس نے کہا کہ حضور اس میں میرا کوئی کمال نہیں اچھا تیرا کوئی کمال نہیں کہ میرا کوئی کمال نہیں کہ پھر یہ آنکھیں کیسے بندوہ چھلنے لگیں جبکی وہ جامیت سونا ہے یہ لب کیسے ہلنے لگے جبکی وہ جامیت سونا ہے اس نے کہا اس میں میرا کوئی کمال نہیں کہ پھر کہا ایک مرتبہ آپ کی بارگاہ ایک آنے والا وہ گھوڑے پر سوار تھا اور گھوڑا زمین پر چل رہا تھا لیگستان بیابان سیرہ میں لکو دک چٹیان میدان میں جہاں پہنے کا بھی ہریالی کا کوئی نام انشاءت ہے ایسے میدان میں جب وہ گھوڑا زمین پر پہنے رکھ کے اٹھاتا تو وہاں گھاس ہو جاتی تھی والدہ ورنہ ہم سوچیں گے آپ لوگ سو رہے یا آپ سوچیں گے کہ ہمارے مقصد کی بات نہیں ہو رہی ہے اس لیے ہم کم بول یہ آدمی کے مقصد کی بات گھوڑے کا پہ کتنی دیر تک زمین پر رکھتا ہے چلے کی پوزیشن میں وہ آپ آسانی سے سمجھتے ہیں پہ زمین پر پڑھتا اور اٹھتا اتنی دیر میں زمین میں زندگی آجاتی سبحان اللہ سوخی زمین میں زندگی آجاتی سامنی کہتا ہے کہ میں اس برسوار کو جاتا ہوا دیکھتا رہا وہ آپ کے شیمے کی طرف جا رہا تھا آپ کے شیمے کی طرف جا رہا تھا پہلے یاد رکھ لیں وہ کوئی اور رائی تھا وہ حضرت جبریل امیق تھے جو بھوڑے بار سمار ہو کر اپنی شکل بدل کر حضرت موسیٰ کلی ملیہ کے پاس آتے تھے ان کا فیض زمین پر ان کا چسم بھوڑے پر اور بھوڑے کا فیض زمین پر اور زمین پر روح الامین تو حضرت جبریل ہے روح الامین کا اثر بھوڑے بھوڑے اور بھوڑے بھوڑا اثر اور ایک لبھے میں اس زمین میں زندگی آجیا اس نے کہا گھوڑا آگے بڑ گیا اور جہاں بھوڑے کے قدم پڑے تھے وہی سے میں نے مٹی اٹھا وہی سے میں نے مٹی اٹھا لی اور جب مٹی اٹھا لی تو میرا شاتر دماغ جب سے ہی بھومنے لگا یہ مٹی تو زندگی دیتا ہے یہ مٹی تو جان ڈالتا ہے یہ مٹی تو مردہ تو زندہ کر دیتی ہے جب یہ مٹی مرتض خمیر کو زندہ کر سکتی ہے تو مرتض سولے میں بھی جان سبحانکاللہ مردہ سونے میں دی جا جان سکتی ہے میں نے اسے محفوظ رکھا جب آپ چلے گئے تو اسے موقع ملا میں نے سونا اور کٹھا کیا میں نے اس کو ڈھانا ورگے تیار کیا اور تیار کرنے کے بعد وہی مٹی میں نے اسے ناک اور موں میں سوا دی ایمان والوں ترا صحبت کے حصر کا یہ فیضان یہ قرآن پاک میں موجود ہیں ترا دیکھتے ہوئے چلے جاؤ پھر دنیا کو پیغام دو یہ مثل کچھ ہے یہ ہو جاتا ہے صحبت کا احصہ آدمی کیا درو دیوار آدمی کیا درو دیوار یہ کس چیز کا اثر ہے مجھے بتانا مجھے نہ کس چیز کا اثر ہے صحبت کا ایک گھوڑا اپنا قدم زمین پر رکھے اتنا تو اتنا فیضان بہت کتنی دیر لگتی ہے معمولی سے لبھے لگتے ہیں لیکن اس معمولی سے لبھے میں وہ سمیر کی جسمت بدل جاتی ہے وہ سمیر کی مقام مقدر بدل جاتا ہے کیا گاڑ نہیں ہے آپ کو آج آدمِ اسلام سے پوچھو کہ یہ گارے سور کیا ہے یہ گارے ہیرا کیا ہے یہ جملِ محمد کیا ہے یہ سفاؤں مروہ کیا ہے یہ آرپاس کا میدار کیا ہے یہ مطفیٰ کی بادی کیا ہے یہ جملِ مور کیا ہے جا جا جاؤ گے صحبت کا فیضان پاؤ گے کیا پاؤ گے آپ گارے ہیرا سے صحبت کا فیضان لکھا دو کچھ بچے گا گارے ہیرا گارے سور سے اللہ کا محبوب تین دن پھیر گیا پوچھتے ہیں لو کہ گارے سور میں کیا ہے ارے نادان تجھے پتا نہیں اللہ کے محبوب بھی عظمت و دفاتے شان کے ہیں کہ جیسے ادف پر اللہ کے محبوب جیسے سمیر پر اللہ کے محبوب کا قدم پھر جاتا ہے وہ سمیر کا سرہ بھی عرش سے عالی ہو جاتا ہے وہ سمیر کا سرہ بھی عرش سے یاد رکھے لہا محدشن نے تو بڑی لنبی گفتگو کی کہ تیبہ افزل مدینہ افزل مکہ افزل مدینہ افزل حالہ حضرہ سرکار فرماتے ہیں تیبہ نہ صحیح افزل مکہ ہی بڑا سائی ہمیشن کے بندے ہیں محدشن کہتے ہیں تیبہ مکہ افزل مدینہ افزل تو محدشن حالے مالک تو یہ کہتے ہیں کہ جتیا کا مکہ میں رہے مکہ صحبت سرکار سیادہ مدینہ آگئے تو اور اس میں کسی محدشن کو کلام نہیں کہ زمین کے وہ ذرے جو جس میں نازر مصطفیٰ سے لگے ہیں وہ آج بھی عشق سے افزل ہیں کس چیز کا فیض ہے یہ بتائیے کس چیز کا فیض ہے یہ صحبت کا انسان تو انسان ہے جانور پر نظر دانے احادیث میں بلکہ خوران میں آپ کو یہ بیوائیت ملے گی کہ جانور جنت میں جائے گا جانور کو جنت میں جائے گا مجھے بتایا کیا جنت جانوروں کے لئے بلائے گئے جانور کیا جانوروں کے لئے بلائے گئے نہیں پھر یہ جنت میں کیوں اور وہ بھی ایسا جانورا جسے نجس آئین کہا جاتا ہو گھر میں بھج جائے تو ہمارا ایمان یہ کہتا ہے گھر نہ پا چاکلیں تو کپڑا نہ پا جسے دنیا پیتا کہتا ہے جس گھر میں ہو اس گھر میں حدیث ہے کہ رحمت کے فرشتے نہیں آئے اس گھر میں بھجتا ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آئے اور یہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ناپا بھجتا ہے کہ جہاں ہو وہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے وہ جانور جنت میں جا رہا ہے جنت میں جائے گا اس کا ذکر بھرار میں ہے اس کا ذکر محراب میں ہے اس کا ذکر مقصدوں میں ہے اس کا ذکر بھرداشتوں میں ہے پیسا کتا ہے یہ اس طرح ترجا پڑھا کیسے تو جبات ایک ہی ہوگا سورہ اکہ پڑھ کے دیکھئے اسحاب کہت قوم بنی اسرائیل کے ان کی صحابت میں قُتہ جنت قرآن فرماتا ہے یہ قُتہ اسحاب جنت جنج دل میں کو کی صحبت پا لیتا ہے کیا بن جاتا ہے بولی کیا بن جاتا ہے اچھا اصحاب کحف کا ساتھ پایا صحبت پائی اور جنت اچھا ایک بات سنی گا جو میں کئی بار بتا دیتا نہیں قرآن پاک میں جو ذکر ہے اصحاب کحف کا اس میں ایک ذکر یہ ہے کہ رب نے پوچھا اصحاب کحف سے نیت سے اٹھنے کے بعد کتنی دیر سوئے تو وہ پروردگار عالم نے فرما اسحاب کحف سے کہ اے اسحاب کحف تم پورے تین سو سال سوئے ہو بولیے کتنے کتنے سال تین سو سال رب یہ کہہ رہا ہے کہ تم تین سو سال سوئے ہو اور اسحاب کحف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک دن یا ایک دن سے کچھ حضرت عزیر اسلام کا واقعہ قرآن پاک کے تیسرے پارے میں ہے شروعی میں کہ مولا نے ان کو بھی سولہ دیا اور پورے سو سال سوتے رہے اور جب سو کے اٹھے تو مولا نے پوچھا کم لبستہ تو کہنے لگے رب نے فرمایا بلکہ سو سال سو یہ قرآن مولا نے فرمایا نہیں تم پورے سو 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 نہ اللہ کا نبی ہمارا دونوں پاک وہ رب ہے اور یہ نبی ہے رب نے فرمایا عزیر تمہارے ساتھ گدھا تھا کھا کھا دیکھتے ہیں اس کی ہڈیا اور ڈیا زمین میں بکھری ہوئی ہیں مامولی مامولی سی اچھا اب دیکھو کہ تمہارے زمبیل میں کچھ کھانا پانی بیتا کہا انگور کا شیرہ تھا جب زمبیل میں دیکھا تو انگور کا شیرہ تازے کا تازہ بلکل تازہ کا تازہ مطلب اے اوزائر تم نے کہا ایک دنیا ایک دن سے کھا اس کی زلیل تمہارا شیرہ اور میں نے کہا سو سال اس کی زلیل یہ پوری دنیا دنیا کے لئے پورا سو سال کا زمانہ گزر گیا اور تمہارے رب کی قدرت کاملہ نے اسی سو سال تمہارے لئے ایک دن سے کچھ کم بلا دیا حضرت اوزائز چالیس سال گزر چالیس سال گزر جب اٹھ کر کے اپنے گھر گئے بورا بیت المقدس آباد ہو چکا تھا انہوں نے یہ کہا ہے میرے مالک او مالا تو اس اوجد ہوئی بستی کو آباد کیسے کرے گا تو رب بھوڑتے بھوڑتے اپنے گھر تو وہ بڑیہ جس کی عمر بیس سال کی تھی آج وہ ایک سو بیس سال کی بولتا یاد کتنے سال کی ایک سو بیس سال آنکھ 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 دروازے پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کیا گزر کا گھر یہ بڑیہ نے کہا آئی آئی آپ کون ہو کہا میں عزیر ہوں سو سال کے بعد عزیر بھلا یہ کیسے ممکی ہے کہنے لگی ہرگی نہیں کہنے لگے میں تجھے پہچان رہا ہوں تو ہمارے گھر کی خاندبہ لون دی کہ تو مجھے نہیں پہچان تھی میری آواز نہیں پہچان بڑی ہوسیار بڑی کہنے لگی اگر آپ ازیر ہو تو میری آنکھیں اچھی کرو ازیر تو مستجاب دعوات جو دعویٰ کر دیتے کہ دعویٰ کبول ہو جاتی اگر ازیر ہو تو میری آنکھیں تھی کرو جو بڑا پہ کی وجہ سے دیکھ رہی ہے آپ نے قریب جا کر کے اس بڑی کے چیرے پہ ہاتھ پہ رہا اور مولا سے دعویٰ کی تو بڑی دیکھ 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 پہچانا جس شکل میں گئے تھے اس شکل میں لوگ دیکھ کہنے لگے کہ میرے بیٹے کا پتہ بتاؤ کہ میرا بیٹا کہا وہ خانکار میں بٹھے کہا ان کا پتہ بتاؤ کہا پتہ تو نہیں بتاؤ آپ حقیقت میں وہ دیکھ تو یہ میرے دکھتے ہوئے پہ ٹھیک کرو میں ساتھ چل کے بتاؤں گے بڑی اور بڑی ہوش یار کہ میرے پہ ٹھیک کرو پہ حضرت مجمع 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 نے مانا کہ کسے بھائی کی اُزیر بیٹے کی عمر ایک سو بیس سال کتنی اور باپ کی عمر چالیس سال یہی شرعی پہل ہے حضرت اُزیر کی عمر چالیس سال بیٹے کی عمر ایک سو بیس سال پل لگ گئی ہے اپنی پل کو اٹھایا بڑھا بیس سال سو سال پہلے کی بات کما حق ہو دیر دماغ میں محفوظ اور ہے بھی تو بول کیسے لوگوں کے سامنے کہا ایک بات سنو ہم سچے کی پہچان کے لیے ایک طریقہ بتاتیم کیا میرے باپ کی پشت پر ایک ایسا ایسا نشان تھا اے آنے وارے حضرت اوزہر نے اپنی پیٹ کھول کے دکھائی تو بیٹ نے جو نشانی کہی تھے وہ بندی مجمع نے کہا آپ مانو ہم نہیں مانتے آپ نے فرمایا کہا اوزہر کو اللہ کا پورا رات زہور پوری زہور یاد بھی اگر اوزہر ہو تو پڑھ کے سنا اور کیا تفصیل پڑھ کے سنا ہو آپ نے پڑھ کے سنانا شروع کیا دیکھ بڑھ گھڑا ہوا کہا ہمیں کیا پتا آپ صحیح پڑھ رہے ہو کی غلط پڑھ رہے ہو بھائی ہمیں کیا پتا آپ صحیح پڑھ رہے ہو کی غلط پڑھ رہے ہو کہ کیسے مارے گا ایک شخص بولا کہ اس وقت جب زہور پر پہلے لگ رہے تھے میرے فولا بذروب نے فولا جگہ پہ دھول دیا تھا پنی میں پیک کر کے کسی چیز ہم خود کے نکالتے ہیں پھر دیکھیں گے اور اس سے معاظنہ کریں گے خودا گیا نکالا گیا کچھ جگہ سے دیمک نے کھا لیا تھا لیکن جو باقی تھا وہ سچائی ثابت کرنے کے لیے کافی تھا حضرت اوزرے اللہ کے پیغمبر مولا نے قدرت کی نشانی بنیا سو سال بھولا کر کے زمانے پہ سو سال گزار دیا حضرت کے لیے ایک دن رکھا کتہ رکھا ایک دن جب یہ قدرت کی نشانی بن کر قوم کے درمیان آئے یہودیہ بمراہ ہو گئی اور حضرت اللہ کا معاظنہ سدبار معاظنہ بک وقالت الیہود حضرت کیا کہتے ہیں یہودی کہ اوزر اللہ کے ہاں یسائیوں نے یسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا لیا اور یہودیوں نے اوزر کو اللہ کا رب قدر نے قرآن میں دونوں کا عمرت کیا وقالت الیہود لیست النصار علی شیئی وقالت النصار لیست الیہود علی شیئی اور حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں کے دونوں گمراہ ہو گئے اس لیے کہ وہ اوزرے نشاریہ دکھا رہا تھا کہ ایک دن کا لمحہ اوزرے کے لیے گزرا اصحاب اکرہ کا بھی نہیں ہوا کچھ لوگ یوں کہتے ہیں تین سو سال تک کتے نے صحبت پائی تب جا کر کے وہ جدردی بنا ارے نادان تین دو سال تو دنیا کے لیے گزرا تھا حضرت اوبر کے لیے وہ مقنع حضرت اصحاب کہہ کے لیے وہ کتہ ایک دن یا ایک دن سے کچھ کم رہا اور وہ بھی پاس نہیں رہا بلکہ وہ پتھر کی جو چکان کھا کر گھار کے دانے پر گئی تھی وہ اپنی حیات قدائی کے گریاد پر کتہ ہو مہا پیٹ گیا جس کا تذکیرہ قرآن میں بکل بہم پاس تن سیرائی ہی بل وسید میں رب قدی خرماتا ہے ایک ناپاک کتہ اگر نیگوں کی صحبت سے جنتی پر سکتا ہے تو مجھے کہنے دو اولیاء اللہ میں مزان اللہ کے خودروں کی صحبت پاک سے یہ افرق المخلوقات بھی جنگ کوئی شک ہے اس میں سنیے گا یہ اچھے کی صحبت تھی کہ ایک ناپاک کتہ جنتی بن گیا اور تحصیل میں میں آپ کو نہیں لے جاؤ بلا میں باور آپ کے امت کا ایک آپ کا صحابی تھا آپ سے کچھ سیکھ پتہ کی روح کو جنت میں پہنچا دیا عزیز آل مہتر نبی کریم کی ناکہ جنت میں جائے گی حضرت حیثہ کا گرحہ جنت میں جائے گا حضرت خود کی موٹنی جنت میں جائے گی یہ جانب رہے ہیں جنتی بن رہے ہیں تو صرف صحبت کی بنیاد کس بنیاد پہ بولیئے صحبت کے بنیاد ان کو جنت کی بشارت مل رہی ہیں جنت میں جا رہے ہیں اور نبی کے گھائی میں پیدا ہونے والا حضرت نوح پیغمبر کا دیکھا جس کا تذکرہ قرآن پاک میں رب قدیر فرماتا ہے بیٹا نبی کا ہے گھر میں نبی کے پیدا ہوا پلا بڑھا نبی کے گھر میں بیٹھ میں دیروں کی سوابت میں رہنے لگا جب طوفان نوح آیا حضرت نوح علیہ اسلام نے فرمایا میرے مابوس یہ میرا بیٹا رب نے ارشا سرمایا قرآن کی بولی میں اے نوح اپنے پیٹے کو بھول جاؤ اب وہ تمہارا پیٹا ہی نہیں رہا پیغمبر سادہ اگر بھروں کی سحبت میں جائے تو جہنبی بنتا ہے اور ناپا چاندور اگر نیکو کی سحبت میں جائے تو کیا بنتا ہے جنتی بنتا ہے تو زمانہ کیوں نہ کہے کہ یہ مسئل سچ ہے کہ ہو جاتا ہے سحبت کا آساس آدمی کیا درو دیو بدل شیخ سادی شیراجی فرماتے مشہور زمانہ اپنی کتاب میں کہ سگے اصحاب کہا روز جند پہے نیکا گریفت مردم شود پہ سرے نوح با بتا پرش خاندان نوح کا بیٹا بلو کے ساتھ بیٹا خاندان نمو بس سکر اور جانور نتا نیتو کی صحبت میں رہا کیا بن رہا بولو جنتی اتنی بات جب آپ سن چکے تو اب ایک بات آپ اپنے دماغ میں رکھئے گا یہ نبتوں کی صحبت کتنا مانا رکھتی ہے کتنا درجہ رکھتی ہے کتنا مقام رکھتی ہے کتنا وقار رکھتی ہے صحیح نعیمی حضرت اللہ مختی احمد بات دو کہ غز آدم تو پیدا ایسی ولی ہے لیکن صحبت کی کیا ضرورت تھی پیرو برشے کی کیا ضرورت تھی شایخ حمد کے پاس کیا لینے گئے حضرات شبو مخلومی کی صحابت میں کیوں گئے تو تمانا بانگار بانگار کر کے کہے گا اور یہی تلیل پیش کی جائے گئی کہ پیر کی ضرورت صحبت شایخ میں بیانا اور شایخ کی صحبت میں اپنے اوقات اور اگیان کو گزار دینا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے یہ صحابت سنت سکھے گئی تو تاوین نے سکھے تو صحبت کی صحبت میں جا بیٹھے اولیاء نے سکھا تو اپنے مسائسین کی صحبت میں جا بیٹھے حضرت خوت ای آدم مہدر سان ولی تھے لیکن صحیح مخضومی کی صحبت کی ضرورت تھی صحبت کی ضرورت تھی پچھلے سال آپ نے میرے خیتام میں تمام کا تمام یہ سنا تھا کہ غوث ای آدم کے زندگی کا پھولا گردار جو پچھلے سال کے ختاب میں ہم نے آپ کے سامنے نہ کر کے رکھا تھا تو وہ عبادت اور وہ توم تا پہلو ہے مجاہدے کا جو پارگاہ خوصیت میں موجود ہو نہیں اس کے باوجود اگر جبی سائی ہوتی ہے تو مرشید کامل کے درے تولت آپ آپ بتائیے غریب نماز کو جاتا ہے مادرزاد ولی سیدداد ہیں آل رسول ہیں فرزند مطول ہیں ولایت کے مندل بلند پر خائد ہیں اس کے بابو جو سرزمین بغداد بولنہ میں جا کر خوضہ عثمان حرون کی بارگاہ مقدس میں حاضری دی ہے پتا یہ چلا ابھی تک مندل پر پہنچے رکی ہیں اس لئے مرشد کامل نے سامر کرم ملیا ہے اور لینے کے بعد افتاد فرمایا ہے ہمارے یہاں ایک رات اور ایک دن کا چندہ ہو دا ہے جب چندہ کر پس آتے ہیں تو فرماتے ہیں موی نماز تک پتا تک نیچے کیا نظر آتا ہے کہنے لگے تک ستر بار سولے تمجید پڑھ لے پڑھ لیا پڑھ لیا پڑھ لیا پڑھ لیا پڑھ لیا آسماان پر نظر ڈال کے دے بہل کانے لگے ہجاب آدمت دکھ رہا اب تک نہیں دکھا مطلب یہ ہوا کہ مرشد کس آبتے کاملہ نے آپ کو یہ مقام دیا ہے ہجاب آدمت دکھ رہا ہوں ہجاب اپنی کونوں ہنگلیوں کو حضرت خریر نماز کی آف پڑھ لیا فرمایا ان ہنگلیوں کے اندر چھانکے دے حضرت خریر نماز نے چھانکا تو پوچھا بیٹا اب بتا کیا دکھتا ہے کہتے لگے سرکار آس کے فیض صوبت سے 18 حضار عالم دیکھ رہا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ رسول اللہ مولانا جانا پڑتا ہے حضرت مولانا مدی حوثیر یوسف کو جانا پڑتا ہے حضرت محمود الہی محمود الہی سکھ جاتے ہیں مولانا رضا مطیم بدا گھونی محمود محمود حضرت 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 مول قفلا حضرت 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 آدم جانا پڑتا ہے کاندھلیا ہو چستیا ہو نیکس بندیا ہو حضرت بڑھ دیا ہو شادلی ہو ماداریا ہو ہندوستان نہیں دنیا کے چیزنے سلات نہیں جب تک مرشد نہیں ملا مریض کام نہیں جب تک مرشد نہیں ملا مریض بولی عبادت تو ہے ریاعت تو ہے تقوی تو ہے تہارت تو ہے بندگی تو ہے مالک مولا کی یاد تو ہے تلاوت لیکن پھر کیا وجہ ایک پردہ جسے دلتے پی رہی آتا ہے ایک پردہ ہے جو بیچ میں ہائل ہے وہ اس وقت نہیں ہائل تک تک بیچ میں ملشد نہیں آتا اور جب ملشد بیچ میں آتا ہے جب ملشد بیچ میں آتا ہے تو اس پردے کو ہمی دے بھی نہیں ایک بات میں آپ کے سامنے آتا ہے اس سے بہت سارے مسائل ہمارے حال ہو ملشد کئی لوگوں کو ذہنی سکون ملے گا اور بالخطوط جدیری ترزمین کے خوش اخیدہ لوگوں کو یہاں کے گلی اور محلے محلے میں محلے ہوئے آفتار و بہتار کی جمکتے ہوئے اور یا کاملین کے آستار وں بندیہ کا نام سنا ہے میں دو باتیں ضرور کرتا ہوں اور علم اعلان کا اگر کسی مرید کو یہ سیکھنا ہو کی مریدی کیسے ہوتی لے تو سلسلہ چشتیا میں بابا فریض سیکھنا اور سلسلہ نقش بندیہ میں حضرت ابو الحسن خیرقانی سے سیکھنا کس سے سیکھنا حضرت نہیں ایک کرتا اتار کے دھڑا تو محمود گرنبی گرنبی ہو جائے اب رہی نہیں اور نہ تو بابا فریض محمود ہے زیل کر لے قسم کھا لے تو خود بودھ دیں اولیا کو سر سلسلے میں دھکے اور اوٹھا کے یہ کہنا پھولے کی بابا فریض لے تُو میرا چہہ دیکھ کے جنگت میں جائے گا اور صبح جو تیرا دیکھتا رہے گا وہ جنگت ہی ہوتا جائے گا جو تیرے کروانے سے گزرتا رہے گا وہ جنگت ہی بندہ گا معمولی بار نہیں بابا فرید کو بابا فرید کو بختیار کاغین ہے دیلی کی سرزمین پر بھیجا جا میں صحبت کا فرسان بتا رہا ہوں جا نینبائی کے ہاں سے روٹی لے آئے سبزیلا کھالیں گے عبادت میں طبیعت بنے گی ضروری ہے گئے راستے میں ایک دیوانہ تھا مستانہ تھا فرزانہ تھا اور مستانوں کا عالم آپ کو معلوم ہے ان کے لئے کیا دن کیا رات جنگل کیا سہرہ کیا بے آبان کیا سہرہ وہ تو اپنی مستی میں مست ہوتے ہیں اس لیے کہ وہ جن جلو میں کھوئے ہوتے ہیں وہ مہاں سے نکلنے ہی نہیں دیتا جب ہی تو مظلوم ہوتے ہیں جب ہی تو جذب ہوتا ہے دیوانہ ہے دیوانہ جو چاہے کہہ دے ہیں اگر بحلول دانان مٹی کا گھرودہ بنا کے جنت کہہ کے بھیج سکتے ہیں مٹی کا گھرودہ بنا کے اور یہ کہتے ہیں کہ یہ جنت کا محل ہے اور سبیدہ خاتون کو بھیج سکتے ہیں اور حارو مرشید جیتا خلیفہ اعتراض کر سکتا ہے اور رات کو جنت کا وہ محل دیکھ کر کے مسوش کے رہ جاتا ہے سبیدہ لینے کہتا ہے بحلول کہتے ہیں بیٹا اس نے بغیر دیکھے لیا تھا سبھان اللہ تو یہ بحلول تجھے ایک کمرہ محل کو محل ایک کمرہ بھی نہیں دے گا اگر محلول دانا مٹی کا گھرودہ بنا کے جنت کہہ کے بھیج سکتے ہیں جو بیدہ خریفی بھی نہیں ہیں خلافت امپاسیہ کا دور ہے اور حارو مرشید جیسا علماء صوفیہ شناح مفقیر کے مسئلہ دے خلافت پر چلوا کر رہے ہیں وہ آدم خواب میں جنت دیکھ چکا ہے دیکھ دیکھے تو یہ دیوانہ کیوں نہ کہہ آپ جو مجھے دیکھے گا جنت میں جائے گا دہلے کے سردمرین ہے شب سو دین الڈمش کا دمانہ ہے خطب دین ایبا اچھا چکا ہے آرام شاہ کا دور چھے مہینے میں خط پہ چکا ہے سلطان شب سو دین الڈمش کا دور ہے اور یہ وہی دمانہ ہے جب سلطان شمسو دین تل دماغ حضرتِ قطبطیر عودیہ پختیارے کارڈی کی بارکار میں سانوے عدب تک کرتا ہے اور بابا فریر حضرتِ قطبطیر عودیہ کی بارکار میں چلے میں پیکھے ہوئے اللہ اللہ کی بندہ بھی کر رہے ہیں یہ وہی دمانہ ہے جب سجد محمد اگر دغرا واسطی زینجی بل میرامی علیہ الرحمت و بردیزبان جو سلسلہ باستیہ کی جدہ امجد ہے حضرتِ قطبطیر اولیہ وطیارے کارڈی کے حضرتِ ارشق بن کر آپ کی بارگاہ میں آپ کی خانقہ میں مدارجِ اولیہ تک کر رہے ہیں یا رسول اللہ یاد رکھیے گا یہ جو خانقہ ہے مارہ رہا ہے اور یہ جو خانقہ ہے پیگرام ہے خانقہ ہے پیگرام کے سب سے بڑے بڑی دین جنتے امجد سکر محمد اور صغرہ جنہیں دعوت صغرہ بھی کہا جاتا ہے یہ حضرتِ پختیارِ قاتی علیہ الرحمت و بردیزبان کے موری اور خلیفہِ عرصد چشتی ہے یہ وہ توکہ ہے آپ نے فرمایا بیٹا جذرہ لیا کھانے کے لیے اب دیوانہ شہر میں آباد لگا آج جو مجھے دیکھے گا جنت میں جائے گا جو مجھے دیکھے گا جنت میں جائے گا بابا فریض نے جبھی آواز سنی لوگوں سے پوچھا بھیڑ کیسا ہے یہ ہنگامہ کیسا ہے یہ شور کیسا ہے تو لوگوں نے کہا یہ دیوانہ ہے آباد لگا رہا ہے کہ آج جو مجھے دیکھے گا جنت میں جائے گا لوگ مزاگ پر آ رہے ہیں اور کچھ آئیزیں بھی ہیں جو سچ سمجھ رہے ہیں وہی خوش نصیب تھے جو بولیے نا جو سمجھ رہے ہیں بابا فریض نے کیا کیا رومال اٹھائی اپنا چہرہ ڈھکا آنکھوں پہ پٹی با دھی ایک کونی پہ جا کے کھڑے ہو اُلٹی ہی چال چلتے ہیں بولدہ یار سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ اُلٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے ہیں آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے آنکھوں کو بند کر کے حضرت پاپا فریض نے یہ بتا دیا کہ مجزود کو دیکھنے والوں تو میں اس کا دیکھنا مبالک ہو یہ فریض ہی چاہ بیٹھ جاتا ہے اپنے پیر کے میں خانے میں ہوتا ہوں آنکھوں کو بند کرتے ہیں ہنگامہ ختم ہو گیا نانبائی کے آگئے سبزی بیمہ پسائیں دل پہ دلدار کی ہر وقت نظر رہتی ہے مچھل کے بولو گے تو سناؤں دل پہ دلدار کی ہر وقت نظر رہتی ہے ان کے سربار میں کچھ ہوتی نہیں نیت کے ستیوہ اس وقت پہ نیت اگر تمہاری یہ ہے کہ ہم بارگاہے خوصیہ میں ہیں تو نیت کا حج بھی لے گا تمہیں بارگاہے خوصیہ کا ہی سماؤں ہے دل پہ دلدار کی ہر وقت نظر رہتی ہے ان کی سرکار میں کچھ بھی نہیں نیت کے آنکھیں بند کر لی اور وہی سے دیکھنے لگے اپنے پیر کو تو کیا پیر اندھا تھا یہ بھی یہی سے دیکھ رہا تھا اپنے مرید کو بابا فرید بھی یہی سے دیکھ رہے تھے اپنے مرید کو وقت گزر گیا آئے مسکر آئے بختیار اکا کی فرمایا بیٹا فرید کہاں رک گئے تھے کہاں رک گئے تھے کہا سرکار وہ آج ایسا ایسا واقعہ ہوا دیوانہ کہہ رہا تھا آج جو مجھے دیکھے گا جنت میں جائے گا اچھا تو بیٹا پھر تو تم نے بھی جنت کھا پرمیٹ لیا ہوگا جنت کی سنت جنت کا ٹکٹ لیا ہوگا کہا حضور میں نے نہیں لیا کہا کیوں وہ تو نبی کا فرزانہ تھا نبی کا دیوانہ تھا نبی کا مسئلہ تھا وہ تو سچا تھا تم نے کیوں نہیں دیکھا بابا فرید کا جواب سنو مرید ہونے والوں پیر سے محبت کرنے والوں اپنے دامنے مرشد سے لپٹ لپٹ کے اپنی بخشت کی دعائیں کرانے والوں اپنے مرشد کو اپنی دنیا میں مسیح سمجھنے والوں اپنی مرشد کو اپنی دنیا میں اپنی سب سے بڑا سرمایا سمجھنے والوں بابا فرید سے ذرا محبت سیکھو اور پیر کا کی پیر کی بارگاہ کا یہ ترسلو فرماتے ہیں ترکار یہ فرید ہیتنا کچھا ستہوداد نہیں کرتا میں نے اپنے آپ کو آپ کے ہاتھوں پر پیچا ہے بیان آپ بھی کی ہے یہ فرید اگر جنت میں بھی جائے گا تو اپنے پیر کا چہرہ دیکھیں ذرا مانویت کو سمجھنا اگر یہ فرید جنت میں بھی جائے گا تو اپنے پیر کا چہرہ دیکھ کے جائے گا کسی اور کا چہرہ دیکھ کے مریض کے اس جملے پر پیر کی طبیعت مچ رہا ہے کھانا دور سجدے میں سار روتے رہے گڑ گڑاتے رہے میرا مابو میرے مابو اس بختیارے کاکی کی لاج رکھ لینا یہ بیتے یا تیرا بندہ فرید اپنے مرشق پر اتنا یہ دماغ جرتا ہے یہ کہتا ہے کہ اگر یہ جنت میں بھی جائے گا تو میرا چہرہ دیکھ کے جائے گا اے میرے مابو تمہیں لاج بچا لے جو جن کے جن میں ہے سیوہ ان کو سیوہ مشکل ہے جو جنرے موچے مقام پر ہوتے ہیں بارگاہ دب میں ان کی حاضری کا عالم بھی اتنا ہی موچا ہوتا ہے کچھ دے گڑاتے رہے رف کی طرف سے بشارت ملی مسکراتے ہوئے سر اٹھایا پھر شاہ سرمایا فرید تو لے سن لے تو میرا چہرہ دیکھ جنت میں جائے گا اور قیامت جو تیری دروازے سے مدر جائے گا وہ بھی جت کی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جنتی درواز میرے موزا میں نہیں دیکھ رہا ہے اللہ لگایا کس نے کبھی تحقیق کر لینا یاد رکھو ایمان والوں یہ صحبت ہے صحبت جو منسی گرامی اور یاد اللہ مدرگانے دید یہ صحبت رکھنے کے بعد فیشیاب ہوتا ہے اور جو میں کہنے جا رہا تھا ابو لسل گاؤں کے آدھی دگیر پڑھے لکھے کھیتی باری کرتے جنگل میں جاتے آپ کے پیدا ہونے سے تقریبا دیڑ سو سال پہلے بائزید پاک بستامی علیہ رحمت ورج جانتے جنید و بائزید حضرت بائزید بستامی شہدہ کی زیارت کے لیے سال میں ایک مرتبہ جاتے جب بودھر سے واپس لوٹتے تو راستے میں شرکان کا ناؤ پڑتا تو آپ کھڑے بجاتے سونتے لوگوں نے پچھا سونتے کیا ہو کہ اس سمین سے مجھے ویلائیت کی مہن کھتی ہے سمان اللہ سمان اللہ اس سمین سے مجھے ویلائیت کی مہن کھتی ہے کہ سرکار ویلائیت کی مہن وہ کون ہے کہ ابھی آیا نہیں ہے ابھی آیا نہیں ہے ابھی تو وہ سلم میں ہے پھر شکم میں پھر شکم میں تفجہ کر کے وہ جنیا میں آئے گا وہ سلموں کو شکموں کو سلموں کو شکموں کو یعنی دیڑ کی حقی اور ماں کے شکم سے منتقل ہوتا ہوا یہاں آئے گا لیکن لوگ میں تمہیں باتا دیتا ہوں اس کا نام علی ہوگی سبان اللہ کونیت اول حسن اس کا نام علی ہوگی کونیت اول حسن ہوگی اور وہ مزارج میں سزائل میں مراتب میں مجھ سے دین ہونا زیادہ ہوتا لوگ حیرت میں کہ حضور ہاتھ کہاں مجھ سے مجھ سے پوچھا کس بنیاد پر تو آپ نے فرمایا کس بنیاد پر وہ کام جو میں نے نہیں کیا وہ کرے گا وہ کام جو میں نے نہیں کیا وہ کرے گا پوچھا وہ کام کیا بھائے گا جس سے کو مخلوق بہائم جانور چرندو پرندی جیسے فائدہ اٹھائیں گے اور نمبر تیر وہ شادی کرے گا بیگی کے سخت ٹھے لے گا بچوں کی خدمت کرے گا مولا اسے تین گناہ مردب شادی کرنا جانتے معمولی چیز ہیں نیکوں کو میری ماں بہنے برا نہ مانے مولا جن کے درجات زیادہ بلند کرنا چاہتا ہے انہیں تیز ترر بیوی دے دیتا ہے سمجھے اکثر نیکوں کو بڑی تیز دیمیاں ملتی ہیں وہ ان کی ترکتی کا سبب پڑتے ہیں وہ ان کے عروج کا دریہ پڑتے ہیں کون نہیں جانتا دنیا کے عظیم مفقی کو جس کو دنیا پیو علی سیدہ کہتی ہے نام سنا اب اول حسن خرکانی کا تو ملنے چلا گیا ایسا بندہ کہ بڑے سے بڑا ولی بھی شرکان کے حدود میں جائے تو اپنا سب کچھ بول جائے ولایت ختم علم ختم تقوی ختم سب ختم وہاں جانے کے بعد سب ختم اور جب باہر نکلے تو واپس ولی واپس محدث واپس مفصر حضرت امام حب قاسم جو رسالہ قوسیریہ کے مصنف ہیں پھر مثال خوفی ہیں کہ میں خرقان میں گئے حضرت امام قاسم قوسیریہ جن کا بشور زمانہ تصوف کا حسانہ حسانہ قوسیریہ وہ کہتے میں سب بھول گیا میں نے سوچا یار معاملہ کیا ہے بعد میں پتا چلا کہ ابو رسل قوسیریہ کی حیبت ہے کہ یہاں جو آتا ہے سب اپنا چھوڑی آتا ہے اور جب یہاں سے واپس جاتا ہے سب واپس پا جائے ابو حسان شکرہ وہ علی سرینا پہنچا یہ سن کر گے کہ ایس بھی اللہ کام ہے وہ بندہ ہے گھر پہنچا تو پہنچا کی ابو نسل کا جو مون میں آیا بول دیا اب اتنا بڑا برسکر یار گو علی سینہ کہتا ہے کہ اتنے جور سے نام سن کر کے آیا ہوں لیکن جب یہاں تک آیا ہوں تو دیکھ تو کم سے کم چہرے کا دیدار تو کر لوں یہ سوچ کر کے اچھا یہ تو بتا دو بیگام کہ تمہارا مالک ملے گا کہ تمہارا سوہر ملے گا کہ ہوگا جنگل میں لکڑیاں لکڑیاں کار رہا ہوگا چلے جنگل جنگل جب یہ جنگل کی طرف جا رہے تو کیا دیکھ رہے ایک شیر ببر اس کے اوپر لکڑیوں کا گٹھا اور ایک پھڑے پرانے کپڑوں میں اس کا کان پکڑ کے لے کے آ رہا سبحان اللہ سبحان کان پکڑ کے لے کے آ رہا اور وہ ایسا ہی چل جیسے گھتا چلے سب سے سیدھا جانوار گھتا ہی کہا جا وہ ایسا چل جیسے گھتا تھا ہی ہمارے دور کھڑا ایک شخص ملا پوچھا یہ جو شیر کو کان پکڑ کے لکڑیوں کا گھتر لاد کے لے کر کے گاؤں کی طرح پھا رہا ہے یہ کون ہے کہنے بگا یہی ابو حسن بولو دیوانو مان اللہ یہی ابو حسن خرقہ دی حیرت کے انتہا رہی کی بگی تو ایسا ایسا بول رہی تھی اور شوہر ایسا با قریب گیا کہے لگا مجھے یہ تو بتا دو کہ یہ جنگل کے جانوروں نے درندوں نے تم سے سلح کیا کہا جب سے میں نے بیوی سے سلح کیا اللہ نے سلح کیا ہے اللہ نے ساری مخلوق کو میرا تابع دار بنا دیا وہ یہ ہماری فرما بردار نہیں تو اللہ اللہ نے اس کے عوض میں میں نے سمر کیا مولا نے وہ مقام عطا فرما یا کہ دنیا کی ہر مخلوق میری تابع ہے سبحان اللہ سبحان میری تابع ہے یہ بات بہت دور نکل جائے گی اگر ابول حضر شیرکانی کا تذکرہ چھڑ جائے گا حضرت ابول حضر شیرکانی کو بشارت دیر سو سال تقریباً پہلے بھائی حضر گستانی نے دی اس کے بعد آپ کا وصال ہونے کو تقریباً ایک سو تیس سال کا زمانہ گیا اب حضر خرکانی پیدا ہوئے بڑے ہو گئے کھیت میں حل چلا رہے پڑے لکھے نہیں وہ جو مسلمانوں کے گروہ میں لوگ پڑے لیتے اس کے علاوہ کچھ نہیں حل چلانے ایک اللہ والا خرکان کی سر زمین کہنے لگا اے حل چلانے والے ایک بات تو بتا دے کہاں پوچھو کہا یہ خرکان یہاں کوئی ایسا شخص اب تک پیدا ہوا جو اللہ کا بہت بڑا ولی ہو کہا یہ پوچھ رہا مجھ سے کہا میں تو اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ بہت بستامی نے جو بشار دیتی وہ چلتی چلی آ رہی ہے دیر سو سال کے قریب زمانہ گدر گیا اب تک بستان کی زمین سے وہ بھول کھلا نہیں وہ بھول چمکا نہیں اس لیے ہم پہتا لگا ہوگا سبحان اللہ اچھا نام تو علی میرے سوا تو پورے خرقان میں کوئی علی نہیں اور کیا کہا یہ کہا کہا کہ اس کی اونیت ابو حسن ہو نہیں ابو حسن تو نہیں ابو حسن تو نہیں اور میرے علاوہ اس پورے خرقان میں کوئی دوسرا ابو حسن نہیں کہا اور کیا کہا 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 وہ کھیتی بھی چرے گا وہ پیڑ بھی لگائے گا بیوی تو نہیں کرتا ہوں وہ شادی بھی کرے گا بیوی بچوں کا بوز بھی اٹھائے گا اچھا میں کرتا وہ مرتبے میں مجھ سے تین دن اوپر ہوگا گل گل دل نے انکار کر دیا یہ کیسی ہو چھو تیشا کی نماز پڑھ 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 میل پھ چکی تھی مستر سے اُوپھے پیتل نو میل کا سفر کیا سکھان سے مستان گئے بھا یزید مستان جی آستانے پر کھڑے ہو گئے راز بڑی باد ترنا شروع کر دیا جب سورہ کا تڑکا ہونے لگا تو اُلٹے قدم واپس ایمان محبت 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 جانا سیدھا آنا کبھی آپ نے اپنے پیروں کی بارگاہ میں ایسا کیا آج ہمیں درست وقت دیا جاتا یاد رکھیں مزرگوں کے آستانوں پر مزرگوں کے مزاروں پر مزرگوں کی موجودگی میں جب تک ہم عدب نہیں کریں گے شایخ تل صلا حضرت شایخ شہاب حضرت شایخ آوت نقص بندی رحمت ورلزمان اپس شایخ فرماتے ہیں تاریخ کل لوح عدب جانتے ہو یہ تصوق پورا کا پورا عدب عدب نہیں تو عدب نہیں تو یاد رکھئے گا آپ بنیوں کی بستے میں رہتے قدم قدم پر بھلیوں کے آستان یہ اور بات ہے کہ کوئی بھر ہوا ہے اور کوئی آپ کو نظر نہیں آرہا لیکن کس ولی کا مرتبہ کیا ہے یہ سمجھنے کے لئے حق ہے آپ کے پاس نہیں ہے دل و دماغ آپ کے پاس نہیں ہے اس لئے یہ سوچ کہ یہ بھی اللہ پر آستانے پر جاتے کیسے سیدھی اور مین دور واپس کیسے آتے حضور آپ نے خرقان کے کسی ولی کی بشارت کی میرے علاوہ کوئی علی نہیں میرے علاوہ کوئی ابو الحسن نہیں میرے علاوہ کوئی کھنی کرنے والا علی اور ابو الحسن نہیں پین بھی مہی لگاتا ہوں اپنی بیوی کے زخم بھی میں ہی زہت ہوں میرے علاوہ کوئی نہیں ابو حضور خرقانی کا ظاہری کوئی پیر نہیں جسمانی اعتبار سے ظاہری کوئی وہی نہیں جس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھا ہو یا اس کا روزانہ ہو اور یہ کہا ہو کہ میں فرہ سلسلے میں آپ سے بیت ہوتا ہوں جی نہیں اس لیے روزانہ کا معمول برا دیا عشاء کی نماز پڑھ گئے سرزمین شرکان سے شرکان اور خجر ہونے سے پہلے سرزمین شرکان سے شرکان اور فجر کی نماز اپنی مسجد میں فجر کی نماز اپنی مسجد میں لیکن ہمت رہ ہارنے والے ہمت نہیں ہاری آپ میں سرکار بشارت نہیں آپ کو دیو سال پہلے شرکان کی بیٹی سے بیرائیت کی مہک آتی تھی اس کا نام حالی تھا اس کے قریا تاب حسد تھی وہ شیف کی پڑی کرنے سرکار بھائی تو بارہ سال کا چلہ پورا ہو گیا کیا ہوا بارہ سال کا چلہ پورا ہو گیا اور جب بارہ سال کا چلہ پورا ہوا اس صحبت مزار با یدید با مستام نے حضرت عبد حضر خرکانی کو کیا دیا آپ دیکھیں جب بارہ سال کے بعد کوئی کوشوت نہیں ہوا کوئی پشوف نہیں ہوا کوئی جربا نظر نہیں آیا کوئی یہ کہہ کر مزار کی دلیس دل نیچے اڑھتے کہ بہت 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 لیکن عظم حضر نے دیکھ لیا اس آستانے پر بھی کوئی براد پوری ہونے والی نہیں ہے اتنا کہ کہ قدم نیچے اٹھ سبحان سبحان اللہ سبحان 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 کہنے لگے وطن جا خرقان جا جادہ بچھا دے سچادہ بچھا دے مسئل بچھا دے بیٹ جا اور لوگوں کی اس کو ہدایت کا کام سب کر دے کہنے لگے سرکار کیا کہہ رہا ہوگا میں پڑھا لکھا آدمی نہیں میرے پاس کچھ نہیں میں بھرک ایسے لوگوں کیلائیت کروں گا آپ کہہ رہے سچادہ بچھا دے گو جا کی خلافت ہو گئی مریض بھی ہو گئے خلافت بھی ہو گئی کام سرکار لیکن میرے پاس ہے کیا آپ نے فرمایا سب سب کیا ہے میرے پاس بھائیو بست بھی فرماتے ہیں کیا ہے سب کو پھر کہنا ہے مریض سے سب کو کا ہو لیکن میں تو خالی پتا ہوں فرمایا سورہ فاتحہ پا اور روانہ ہو جا سبحان اللہ سبحان اللہ پتا ہوا گھر جلا جا آپ نے الحمد شریف آستانے پر سنو کیا تھا الٹا قدم چلنا سنو کیا جب خرقان میں پہنچے تو پورا قرآن یا ساری تفسیر یا سارے مانا یا سارے رمود یا سارے نکات یا وہ قوم سائزہ علمت تھا جو قرآن میں نہ ہو اور وہ قوم سائزہ علمت تھا جو قرآن سے ہے سب اللہ سبحان اللہ اللہ حقی یہ مسئل سچ کہ ہو جاتا ہے سبت آس آدمی کیا درو دیوار آدمی کیا درو دیوار بدل جاتے ہیں خوش عقیدہ ایمان والوں سرزمین اولیاء میں رہ رہے ہو تو یہ چنیری کی سرزمین ہے یہ تطور کی سرزمین ہے یہ بارفر کی سرزمین ہے یہ ولایت کی رات تھانی ہے ان کے مرات ان کے ترجاع اور ان کے مقام کی بلندیوں کو جانے اتنی بات ہم جان نہیں سکتے ہیں کہ جس زمین تھا حضرت محمود الہی جیسا مرد قلندر اپنا ایسا بے مثال حلیفہ حضرت شاہ وزی حدید مولارا یوزب شی شخصیت کو یہاں بھید رہا ہو اودیاء کا مسکان اور اودیاء کا ممبا کوئی قادری ہے کوئی چشتری ہے کوئی سوروردی ہے ہو سکتا ہے کوئی نقشبندی ہے کوئی یہاں وہ ایسی ہے سہینی ہے سلسلائی نقشبندی یہاں ہوتے جھڑے ہوئے لوگ ہیں ایک بات اپنے دماغ میں رکھ لینا اپنی جگہ پر بیادت اپنی جگہ پر تقوی اپنی جگہ پر تہارت اپنی جگہ پر پندگی اپنی جگہ پر کلاوت اپنی جگہ پر مولا تبار کمتارا کی بارگاہ میں ایک بندے کا آج دانا کی روی خدا کی بارگاہ میں اپنی جگہ پر لیکن کمال جاتے ہو تو ہاتھ قدام ہاتھ میں آجاتا ہے تو سب سے پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ خوش عقیدہ بد عقیدہ نہیں ہوتا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اب جب وہ بندگی کرتا ہے تو اس کی اس بندگی میں مرشد کی نظر رہتی ہے مرشد کی دل پہ دلدار کی ہر وقت نظر رہتی دل پہ دلدار کی ہر وقت نظر رہتی ہے ان کی سرکار میں کچھ بھی نہیں نقیت کے سوا حضرت غو سیازم دستگیر محمود سبحانی وہ ربانی کی بار کا ہمیں ایک نوجوان آتا ہے سرکار میرے والد کا انتقال ہو گیا ان کو دفن کر دیا گیا میں نے ان کی حالت آخرت کا انگام مانے ان کا اچھا نہیں پایا آپ نے فرمایا میری درس میں آتا تھا کی نہیں لوگوں نے کہا اس نے کہا مجھے معلوم نہیں کہا وہ میرا مرید تھا کی نہیں کہا مجھے نہیں معلوم فرمایا کیا میرے درس میں آتا تھا نہیں معلوم کیا وہ میرے مدرسے کے سامنے سے گزر آئے کبھی کہا گزر آئے فرمایا جو میرے مدرسے کے سامنے سے گزر جائے گا مولا اسے بھی جنر یہ گزرنے میں صحبت کا فیضہ کس چیز میں صحبت کا فیضہ نے بوجھا فلا تقض باد ذکر معلق من ظالم آف رف فرماتا اب ظالموں کے پاس اپنی صحبت اپنی میجوریٹی اپنا محول بتائیں نیکوں کی صحبت اختیار کریں بروں کی صحبت سے بیزار ہو گئے یقیناً آپ کی زندگیوں میں اُقلاب آئے عبادت ریاضت تقوی تحارت یہ سب آپ کو کب ملے گا اور اس میں مرانیت اور جمال ملے گا جب کسی ولی کے دامن سے وابستہ ہو کر اور عبادت ریاضت میں قدم رکھیں گے سب امیت کاملہ بی مولا عطا فرمائے گا مولا 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 ہم کو آپ کو سب کو وہ ازم کا اور تمام علیاء کاملین کا شہدائی بنائے اور جو ہی کے نقش قدم پر مولا زندگی بدارنے کی توفیق امیت السلام علیکم اللہ اللہ